سلام علیکم مائی وائٹی فیملی امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خریصے ہوں گے خوشکاش ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے میرے بلکل ٹھیک ہوں اس لیے آ رہی ہے آپ سوچ رہے ہیں کیوں ہس رہی ہے تو مجھے فنی لگ رہا ہے ہسی آ رہی ہے میں نے ابھی پشلی ویڈیو اپ لوڈ کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ میں اپنی ریپورٹس لے کر آؤں گی اور اس میں اتنی ساری میری بیماریاں سب ہائی ہائی لیول پر آنے ہیں اور میں انہیں پھر کنٹرول کروں گی تو ویڈیوز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی بٹ ایسا نہیں ہو سکا سوری یہ میری ریپورٹس ہیں اتنی ساری میری ریپورٹس ہیں یہ بہت ساری شاید آپ لوگ کو نظر کر رہا ہوں بٹ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے لاکھ لاکھ شکر ہے میں اتنی خوش ہوں اتنی خوش ہوں کہ میری ساری ریپورٹیں کلیہ رہیں میرے جگر گردہ دل اللہ کا شکر ہے ہاتھ پاؤں آنکھیں دماغ دانت جتنے بھی میری ریپورٹس ہوئی ہیں سب بلکل زبردست آئی ہیں بہت اچھی ریپورٹس آئی ہیں میری اور میں بہت خوش ہوں اور اسی لیے مجھے دھویسی ہسی آ رہی تھی کہ میں نے سوچا تھا میں جو سوچ رہی تھی پچھلے کچھ مہنوں سے کہ میری ریپورٹیں بلکل خراب آئیں گی اور بہت ساری بیماری آئیں گی سب کچھ بڑا ہوا لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میں خود حیران ہو گئی کیا جب دوکٹر نے مجھے بتایا کہ میڈم آپ کی ساری ریپورٹیں کیلیا ہے بہت آپ کو شگر اتنا ہائی کیوں ہے آپ صوبہ میرا شگر جب میں ہوسپیٹل گئی میں نے شگر ٹھیک کروایا جب دوکٹر کے پاس گئی میرا شگر تھا چار سو پورا پورا چار سو نے ایک کم نائک زیادہ اور میں بہت حیران تھی کیونکہ میں نے صوبہ انسولین بھی لگائی تھی اور ڈاکٹر نے بھی اس بات پہ بہت زیادہ کیوں آپ کا شگر آئی ہے لگا شگر ہے میرا پچھلے تین سال سے شگر بہت اچھا چل رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے چھوڑ دی ہے جیسے میں نے بتایا ایکسیڈ کے بعد سے میں چھوڑ دی ہے میں اپنی جو روٹین میں جو مطلب کھانا تو میرا وہی ہے جو میں اپنی سہت کے مطابق جو کھاتی ہوں لگا شگر ہے لیکن میں بہت ساری ہیلتھی میری جو کیا کہوں ایکٹیوٹیز تھی وہ ختم ہو گئی تھی میں اپنے اوپر بلکل بھی کیا نہیں کر رہی تھی نہ میں توجہ دے رہی تھی لیکن نہ پھر بھی اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے پچھلا جو میں نے اتنی محنت کی تھی وہ زائع نہیں گئی اور میں جو بلکل صحیح ہوں اور میرا ویٹ سیریف 2kg بڑھا ہے مجھے لگا تھا 4-5kg بڑھ گیا ہوگا لیکن سیریف 2kg بڑھا اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے میں بلکل ٹھیک ہوں فیٹ فارٹ ہوں لیکن میں بہت ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں دن میں کس قسم کی ٹی لیتی ہوں اور اور میں کس قسم کی جو نا واتر لیتی ہوں میں بہت ساری جو نا میری چھوٹی چھوٹی روٹین ہے جو میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ شیئر کروں گی اور آپ لوگوں کے لئے بھی ہیلدی ہوگا میرے لئے بھی انشاءاللہ میرے لئے خیر ہے ہی ہیلدی کیونکہ دیکھا اس کا ریزرٹ آگیا ہے آپ لوگوں کوئی پتہ اس کا ریزرٹ آگیا ہے اور میں آج صبح سے دوپیر کے پاتھ آئی ہوں کیونکہ شگر کے ہسپٹل میں اتنا رش وہ ہسپٹل ہے ہی شگر کا اور اتنا رش اتنا رش توٹل شگر کے پیشنٹ انہیں دیکھ کے میں خوش سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالی نے کسی موزی بیماری لگا دی ہماری نسلوں میں انسانوں میں کہ ہم لوگ ہمارے بڑے جیسی 40 ایرز کرتے ہیں تو مطلب جیسے ہم لوگ 40 ایرز کرتے ہیں تو دلدل میں دھت جاتے ہیں بہت کم میرے جیسے لوگ جنہیں کم ایرز میں شگر ہو جائے بہت کم میرے جیسے بہت کم میرے جیسے سب کو ہی شگر ہے اور وہ جس طرح سے ایسا لگتے ہیں دلدل ہے جس میں بندہ دھت جاتا ہے ہمارے بڑوں کو تقریباً سب کو شگر ہے اللہ تعالیٰ ہر فاظت کریں ہم اللہ تعالیٰ سہت اور تندرستی عطا فرمائے اور بس آپ کے گھر میں جتنے بھی شگر پیشنٹ ہیں یا بیمال ہوگے انہیں کہا کہ اپنا مائنڈ فریش رکھیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں سب سے بڑی بات اپنے میدے کا خیال رکھیں میں یہی کرتے ہیں میں بھی اپنے میدے کا خیال کرتے ہیں یا آپ بھی اپنے میدے کا خیال رکھا کریں بس یہی ایک چھوٹا سا ٹپ ہے اور ووک کیا کریں ضروری نہیں ہے گھنٹے کی ووک کریں آدھے گھنٹے کی ووک صرف دس منٹ کی ووک کیا کریں آئیستہ آئستہ خود ہی ہمیں عادت پڑ جائی گی مجھے میں شروع میں ووک نہیں کرتی تھی پتہ ہے آج سے کئی سال پر میں ووک نہیں کیا کرتی ڈاکٹرز بار پر کہتے تھے بیٹا آپ ووک کیا کریں آپ کے لئے ووک ضروری ہے لیکن میں نہیں کرتی تھی الکہ ساتھ تھا پھر جب مجھے ایک بہترین ڈاکٹر ملا اس نے مجھے بتایا کہ آپ صرف دس منٹ ووک کریں تو مجھے اس کا یہ مشروع بہت اچھا لگا کہ صرف دس منٹ ووک تو میں پٹہ وٹ کر لوں گے اور دس منٹ جب میں نے سٹارٹ کی تو میں اللہ کا شکر ہے آج میں آدھا گھنٹا ایک گھنٹا رام سے ووک کرتی ہوں اور میری سہت بھی اچھے لیتے دیکھو کتنے مزے کی بات ہیں میرا کولی سٹور بھی نہیں بڑھا ہوا ہے کولی سٹور بڑھنا چاہیے سب کا بڑھتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے یہ چھ مہینے سات مہینے جو میں نے ایکسیڈانٹ کے بعد فل آرام کیا ہے تو میں آج جب میں نے سنا کہ میری رپورٹر سہی ہے تو میرا مانڈ اگدام فریش ہوگی میری ساری بیماری اگدام چھوم انتر ہو گئی جو جگہ جگہ دائد ہو رہا تھا ورنہ میری اپنے زہن بنایا تھا میری ساری رپورٹیں خراب آئیں گی مجھے نا کولی سٹور بھی بڑھا ہوگا اور سب کچھ لیکن اللہ کا شکر کچھ بھی نہیں بڑھا اور شگر صوبہ میرا چار سو شگر تھا تو میری صرف دپیر کی تو گولی لیئے کھانا کھانے کے پاس کی ٹیبلٹ لیئے اور دیکھیں میں آپ کے سامنے کتنی فیٹو کوئی مجھے دیکھے کہہ سکتا ہے کہ میرا چار سو شگر بڑھا تھا ابھی کتنا ہوگئے ہوگا دھائی سو ہوگا دھائی سو تو ہوگا تقریبہ نیچ سے نیچے نہیں ہوگا لیکن میں بلکل فیٹ ہوں اور بس آپ لوگ بھی ایسے رہا کریں اب انشاءاللہ جو ویڈیو شیئر کروں گی میں وہ ہیلتھی روٹین کی شیئر کریں گی کہ ہم نیچرل کو یوز کر کے کیسے اپنے آپ کو فیٹ رکھ سکتے ہیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کروں گی اللہ حافظ